جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جب محبوب علیہ السلام مراج پہ تشریف لے گئے ایک مقام ایسا ہے جہاں جا کے جبرائیل امین علیہ السلام ارز کرتے ہیں محبوب اب میں آگے نہیں جا سکوں گا پوچھا جبرائیل کیوں ارز کی محبوب اگر آگے جاؤں گا تو پر جل جائیں گے محبوب علیہ السلام تشریف لے گئے جبرائیل امین علیہ السلام رہ گئے اب حضور فرماتے ہیں اگر وہاں ہوتے ہیں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ اول خلیفہ بلا فس اللہ نمبر اگر ہوتے ہیں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ تو پتہ کیا ارز کرنی تھی محبوب پامیس ہڑ جاں گا جانا میں نا لیجے یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو کہ میں آپ کا سامنا چاہتا ہوں میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں اور اگر آپ چاہ کا دعویٰ رکھتے ہیں تو پھر آپ کا عمل آپ کی چاہ کو ثابت نہیں کر رہے اللہ تعالیٰ انہوں نے چاہا نا دعویٰ انہوں نے نہیں کیا حضرت فضیل بن نیاز آپ اپنے ایک مرید کی تربیت فرما رہے تھے فرما اگر تُر سے کبھی کوئی پوچھے نہ کہ تُجھے اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت ہے کی نہیں تو فرما خاموش رہنا نہ ہمیں جواب دینا نہ نہ ہمیں جواب دینا عرض کی حضور کیوں فرما اگر تُو کہتا کہ محبت نہیں ہے تو تُو کافر ہو جائے گا اور اگر تُو کہتا کہ محبت ہے تو پھر دیکھ تیر عمل محبت والوں جیسا ہے نہیں بتر ہمارے عمل جو ہے نا نہیں عمل کی طرف آؤ اس وقت عمل کی ضرورت یوم جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نو بھی ہے یوم مولا مشکل کشا بھی ہے یوم غوث آزم بھی ہے یوم عمر فاروق بھی ہے یوم امام حسین بھی ہے لیکن دکھ ہی ہے کہ صرف یوم ہی رہ گئے ہیں پتہ نہیں ان بزرگوں کے کردار کہاں گئے ہیں جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ ان کے لئے لکھا ہے کہ آپ غسل فرمانے کیلئے نا غسل خانے میں گئے تو دل میں خیال آیا کہ جو کپڑے اتارے ہیں نا ان کو اللہ کے راستے میں صدقہ کر دو پھر واپس آئے کپڑے صدقہ کیے پھر واپس چلے گئے غسل فرمایا باہر آئے وہ خادم ارز کرتا ہے حضرت غسل کے بعد صدقہ کر لیتے ہیں پھر واپس آئے صدقہ کر کے پھر جا کے غسل کیا پھر میں اس لئے دیر نہیں لگائی ڈھر لگ گیا کہ غسل کرتے کرتے شیطان میرا ارادہ نہ تبدیل کروا دے یہ تھے ہمارے بڑے حضر لیکن ہم کون ہے